موسیقی 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 منڈی صادق گنج میں تحفظ ناموسے رسالت کے سلسلہ میں ریلی نکالی گئی لیلی میں تمام مکتبہ فکر کے علماء سیغل سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں نے شرکت کی لیلی میں شریف علماء کرام کا کہنا تھا کہ جس نے بھی تحفظ ناموسے رسالت کے قانون میں ترمیم کرنے کی کوشش کی تو ہم اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے سے دریغ نہیں کریں گے سیال کورٹ میں اڈیشنل ڈیجی انٹی کرپشن ندین زبر کی کھلی کے چہری میں شکایات کے امبار لگ گئے سائلین نے محکمہ پولیس اور محکمہ ریوینیو کے اہلیگاروں کے بلاف شکایات کی ایڈیشنل ڈیجی انٹی کرپشن کا کہنا تھا کہ تمام کیسیز ایک ماہ کے اندر حل کیے چاہئے سرکری محکموں میں مجود گربت اناثر کا محاصرہ کیا چاہئے سی پیک منصوبہ لوڈ شیڈنگ اور دہشتگردی کا خاتمہ کر کے نواز شریف نے ملک کو معاشی طور پر مضبوط کر دیا بعض گفتیں پاکستان کو بلتا بھولتا نہیں دیکھنا چاہتی پتے جنگ میں سوئی گیس کی افتتائی تطریب کے موقع پر وفاقی وزیر شیف آفتاب احمد کا فتا بہاول نگر میں تحریک لبائی کیا رسول اللہ کی جانب سے رفیق شاہ چوک میں احتجاجی دھرنا جاری کارکنان اور شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت درنا مظاہرین نے رفیق شاہ چوک آنے والی تمام شہروں کو ٹرافک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا صدران جمن تاجران کی جانب سے کل شیٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان اٹک میں تحریک لبائی کیا رسول اللہ کے اسلام آباد دھرنے پر حکومتی دھاوے کے خلاف کارکنوں کا شدی دیتے جاری مجتہ المظاہرین نے شہر میں تمام دکانیں بند کروا دیا مظاہرین لبائی کیا رسول اللہ اور ختم نبوکت زندہ آباد کے نارے لگاتے رہے احتجاجی ریلی میں سکول اور کالج کے دولابانے کثیر تعداد میں شرکت کی کامرہ روڈ بند ہونے کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سام کر دیتے منڈی بہت دین میں مومتی سے لگنے والی آدھ میں جلسنے والا ایک اور بچہ دم توڑ گیا جانبھک ہونے والوں کی تعداد دو ہو گئی ساتھ سالہ مریم زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں دم توڑ گئی اٹھائی سالہ ایمان تشویشناک حالت میں ہسپتال میں زیر ایڈانچ ڈاکٹرز کے مطابق بچی کا پچاس فیصل سے زائد جسم جلس چکا ہے رسطم پاکوہن شیخو پورا شان عثمان مجید بلو پہلوان کا دنگل جیتنے کے بعد شیخو پورا پہنچنے پر شاندار استقبال شہریوں کے بڑی تعداد اپنے ہیرو کا استقبال کرنے کے لیے ودی چوک پہنچ گئی ڈول کی تھاپ پر شہریوں کے بھنگڑے سلام علیکم چلو چلو گلشن حدید چلو انشاءاللہ 28 نومبر شام کو پانچ بجے ہمارا کپ بی ٹی اے کے سینئر ایگزیکٹیو نائب صدر حلیم عدل شیخ کا 28 نومبر کو گلشن حدید میں ہونے والے ملیر پکار ورکز کنونشن کے حوالے سے خصوصی پیغام اٹک کی تحصیل حضرو کے نواہی گاؤں موسا میں آل پاکستان گبرڈی پروگرام میں ملک بر کے نامور کھلاریوں کی شرکت ہزاروں کی تعداد میں لوگ میج سے لطف اندوز ہوتے رہے چوتیس آجیب محمود نے کام جاب ہونے والے کھلاریوں کو ہزاروں روپے نقد انعامات تقسیم کیے اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہاں نوجوان نسل کے لیے گبرڈی کرکٹ فوٹبال جیسے کھیلوں کا انعقاد کر کے نوجوانوں کو منشیات جیسے نشے سے دور کرنا ہے موسیقی